اسلام علیکم نمستے سسریع کال کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں جی ہاں آج انڈین پریمیل لیگ دوہزار بیس جی ہاں جو پہلے آفیشلی پندرہ ایپریل تک پوسپون کی گئی تھی اور وہ وقت آ گیا تھا تو ایک بار پھر پوسپون کر دی گئی ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن مزید بڑھ گیا ہے بھارت میں اور لوگ ڈاؤن پاکستان میں بھی ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تیس تک تو بڑی آپ سب جانتے ہیں کہ مشکل صورتحال ہے اس وقت معاملہ ہے پوری دنیا میں اور ان سرکمسٹانسز میں کسی بھی سپورٹنگ ایوینٹ کا ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے اور آج میں نے آپ سے مورننگ میں بات کی تھی جی ہاں وہ معاملہ بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ طول پکڑ گیا ہے فیصل اقبال اور دانش کنریہ کے بیچ میں اور دانش کنریہ ان کی ہر بات کا جواب دے رہے ہیں اور فیصل بھی دے رہے ہیں اور میں نے لاسٹ یہ دیکھا سوشل پلیٹ فارم پر کہ فیصل نے وہاں پر دانش سے کوئی اور مطالبہ بھی کر دیا ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن پہلے طرح انڈین پریمیر لیگ جو پوسپون ہوئی اس کے فوراں بعد ہی سائمن کیٹج جو آر سی بی کے کوچ ہیں تو آر سی بی کے کوچ کی طرف سے ایک عجیب و غریب سی بات آئی ہے مجھے وہ عجیب لگی کہ ان حالات میں آسٹریلیا کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا ایسی کنٹری ہے کہ جو بلیسٹ ہے کہ کرونا نے وہاں پر بہت زیادہ تباہ کاریاں نہیں مچائیں جتنی کہ باقی دنیا میں مچائیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فیوچر میں اگر آئی پی ایل آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے ساؤتھ ایفریقہ کا بھی نام لیا ہے کہ اگر آئی پی ایل آسٹریلیا یا ساؤتھ ایفریقہ میں ہو جاتی ہے تو ایسا کرنے سے بھی جو فائدہ ہے وہ ہماری فرینچائز روائل چیلنجرز بینگلور کو ہو جائے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے کوچ کا اسٹیٹمنٹ ہے کیا اس اسٹیٹمنٹ سے ان کے کپتان ویرات کولی دور حاضر کے بہترین ملے باز ویرات کولی متفق ہیں باقی کی ٹیم منیجمنٹ متفق ہیں یہاں یہ کیٹش کا اپنا خیال ہے کہ یار آئی پی ایل کو جو ہے آپ کروانے اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں سب لوگ ماشاءاللہ بڑے اویر ہیں سب کو بتا ہوگا آئی پی ایل کا جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ ہو چکا ہے ساؤت ایفریقہ میں اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو دیکن چارجرز نے وہ ایڈیشن جیتا تھا اور آر سی بھی اس وقت لوزنگ پین تھی وہاں پر انیل کملے وہاں موجود تھے اور یقینی طور پر آر سی بھی وہ ایک لو اسکورنگ انکاؤنٹر تھا جس کو لوس کر گئی تھی تو آئی پی ایل کا دوسرا ایڈیشن دیکن چارجرز نے ایڈم گلکریس کی قیادت میں جیتا تھا جی ہاں اس میں روہد شرما بھی موجود تھے وینو گوپال راو بھی موجود تھے لکشمن تھے اور آئی پی ایل کا دوسرا ایڈیشن کھیلا جا چکا ہے انڈیا کے باہر لیکن اس وقت جب پوری دنیا ہی اس مسئلے کی لپیٹ میں ہے اور اگر پوری دنیا اس سے نکلے گی کوئی ویکسین بنے گی کوئی اور سلوشن آئے گا تو آئی ٹھنک وہ پوری دنیا میں آئے گا تو آئی ٹھنک سو کہ کہ آپ آئی پی ایل کو جو ہے وہ آسٹریلیا میں یا ساؤت ایفریکہ میں کرا لیں تو آر سی بی کو فائدہ ہوگا مطلب کیا مطلب ہے کیا سائیمن کٹیچ نے یہ ایک طرح سے ریزگنیشن دیا ہے کہ ہم آئی پی ایل جو ہے انڈیا میں ہوئی تو آر سی بی نہیں جیس سکے گی آر سی بی فائنلسٹ ہے آر سی بی نے فائنلز پہلے بھی کھیلے ہیں اور لیٹسٹ جو ان کا سن رائزرز ہیدر آباد کے اگینسٹ ہوا تھا دو آزار اٹھارہ والی آئی پی ایل کا تو وہاں بھی آر سی بی کے چانسز بڑے برائٹ تھے لیکن انفورچنیٹلی ڈیویڈ وارنر کی ٹیم جو ہے اس فائنل میں جو ہے وہ بڑا زبردست کھیلی اور میچ بہت زیادہ دور کر دیا آئی پی ای آر سی بی سے تو یہ سائیمن کٹیچ کی بات ہے اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کوئی انونی بھی نہیں کیا انہوں نے لیکن شاید ان کے اندر کا جو آسٹریل بی کرکٹر ہے وہ باہر آیا ہے کہ آر سی بی کو ایڈوانٹیج ہوگا اور میں تو پھر یہ پوچھنا چاہوں گا مائکل کلارک صاحب سے کہ پھر کولی کو تو لوگ آسٹریلیا میں جا کے ہلکی والنگ نہیں کریں گے کہ یار اگلی بار بھی آئی پی ایل کے جو معاہدہ ہیں وہ انہی سے ہو جائیں تو میں تو بڑا فریشان ہوں اس بات کو لے کر کہ کیا کیا لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے کیا کیا ہو رہا ہے کس کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں کس کس طرح کی بات چیت جاری ہے اچھا ایک چیز اور میں کروں میں نے سوچا تھا کہ میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس پر بات کروں گا لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اسی ایک ویڈیو میں ساری بات کر دوں فیصل اقبال اور دانش کنریہ کی جو کنٹروورسی ہے وہ بہت زیادہ طول پکڑ چکی ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اتنا زیادہ طول پکڑ چکی ہے اور پتہ نہیں شاید انہوں نے بعد میں وہ چیز ڈیلیٹ کر دی انہوں نے کہا ہے کہ تمام میچز جو ہے نا ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جہاں جاں یہ فکسر یہ لائر یہ جھوٹا دانش کنریہ کھیلا جی ہاں میں نے نہیں فیصل نے ایسا کہا ہے اور دانش کنریہ نے بھی بہت ساری باتیں کی اور کچھ وائز ہمارے جو لوگ ہیں بڑے وہ مشورے دے رہے ہیں وہاں پر کہ بھائی آپ دونوں نہ لڑو دونوں ہی ٹیسٹ کرکٹرز ہو کچھ لوگا ذرا مزاق کہہ رہے ہیں کیار دونوں کو ہی کوئی نہیں جانتا تو اب تم لوگوں کو دنیا میں لوگ جان جائیں گے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ یہ جو لفظی جنگ ہے اور کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بھی یہ میسیج کنوے کیا ہے کہ فیصل اب کوچنگ کریئر میں آ چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے سٹیٹمنٹ سے گریس کریں اور ایسی بھی نے بین لگایا یہ سب ہم سن رہے ہیں کہ یار دانشکنریہ تمہاری کرکٹ ختم ہو گئی تھی اس کو تسلیم کر لو اور مان لو کسی نے تمہارے ساتھ کوئی غلط بیہیوئر نہیں تھا کسی کا کوئی کپتان کا نام نہ تم لے سکے نہ شوئب فیکو اختر لے چکے شوئب اختر نے یہ مسئلہ شروع کیا تھا بہت پہلے پھر یہ کہانی دب گئی تھی اب جو دونوں ٹیسٹ کرکٹرز کا یہ جو آپس میں پھڑا شروع ہو گیا ہے نا سوشل میڈیا پر تو اس سے وہ ساری باتیں دوبارہ نکل کے آئیں گی کہ یار وہ دانش نے کہا کہ شوئب بھائی بتا دیں گے بہتر انہیں معلوم ہے انہوں نے حمد کی ہے تو شوئب بھائی تو کچھ نہیں بتاتے بھائی شوئب بھائی نے تو آئیڈیا دے دیا کہ فنڈریزنگ کا میچ کرا دو بس that's it اس کے علاوہ شوئب بھائی کچھ بھی نہیں بتاتے تو یہ کہانی واپس جو ہے پیچھے جائے گی from فیصل to اختر صحیح ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بہرحال IPL postpone as expected اور اب بڑا مشکل لگتا ہے لاک ڈاؤن بھی بھارت میں بڑھ گیا ہے وہ جو جوم میں کہنے کی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ونڈو نکال کے دو دفعہ میں کرایا جائے گا کچھ ایڈورٹیزمنٹ جو بند ہو گئے تھے بھارتی چینلز پر وہ واپس شروع ہو گیا ہے IPL کے حوالے سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نئی تجاویز آ رہی ہیں سائمن کیٹیج بینگلور کے کوچ ان کی طرف سے آئی اب دیکھیں کل کو کوئی اور بھی کھڑا ہو جائے گا کہ یار وہاں پر بھی کم ہے تو کئی اور کرا لو افریقہ میں کرا لو یوگنڈا میں کرا لو تو بھائی انڈین پریمیر لگ انڈیا کا ٹورنمنٹ ہے یہ پوری دنیا میں ایک آفت آئی ہویا ایڈونٹ تنس ہو کہ اس کو یہ اگر ختم بھی ہوتا ہے یہ نیکس ٹائم ہو جائے لیکن یہ ہونا بھارت میں ہی چاہیے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اب آنے والے دنوں میں کیا نتائج نکلتے ہیں لیکن فیصل اقبال اور دانش کنریہ صاحب آپ دونوں غلط کر رہے ہیں اور یہ جو آپ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے پت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ایوریج دیکھ لیں ٹھیک ہے بھائی فیصل نے اپنا ایوریج دیکھ لیا لیکن پھر فیصل ساتھ میں یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو الجزیرہ پر جا کر جو ہے تسلیم کیا ہے آپ نے خود بتایا ہے کہ ہاں یار میں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور بعض لوگوں نے یہاں بھی تنقید کی تھی کہ آپ نے بم پاکستان میں نہیں پھاڑا انڈیا میں بھی نہیں پھاڑا آپ نے الجزیرہ میں بہت بھاری قیمت وصول کر کے یہ ایڈمٹ کیا تو یار کیا پیسہ ہی سب کچھ رہ گیا ہے اور اگر آپ کے لئے پیسہ میٹر نہیں کرتا تو آپ نے پھر یہاں پر مائنورٹی کی بھی بات کی میں نے پہلے بھی کہا کہ یار جھگڑا ہو جائے گا فساد ہو جائے گا میں تو دیکھیں بہت لیمٹیڈ ابھی میرے پاس لوگ ہیں میں تو صرف آپ لوگوں کی محبت میں آ کر آپ لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں اور اس لیے کہ تھوڑا سا ٹچ میں رہوں اور دوسرا یہ ہے کہ آگے جو دوسرے لوگ ہیں جب وہ یہ مدہ اٹھا لیں گے آپ دونوں کی فائٹ کا دیکھئے کہ ان قریب اگر یہ کوئی ویڈیو نہیں بھی ہوئی ہے تو آج یا کل میں مجھے اندازہ ہے یوٹیوب کی دنیا کا اور ان لوگوں کا جو سب کے سب یوٹیوب کرتے ہیں کہ وہ اب آپ کا یہ مسئلہ اٹھا لیں گے اب جب یہ مسئلہ آپ کا جائے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں میں تو پھر نئی باتیں شروع ہوں گی جو اس وقت پوری دنیا پر آفت مسلط ہے کرونا کی تو کرونا وائرس کے علاوہ پھر یہ آپ ایک نئی آفت ڈالیں گے پھر دل خراب ہوں گے لوگ آپس میں لڑیں گے پھر یہ بات ہوگی کہ یار فلا پھر یہ ہندو مسلم کی بات ہوگی تو یار یہ ٹھیک نہیں ہے میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی طرح سے دانش اور فیصل دونوں تک یہ بات چلی جائے تو شاید اسی بات پہ کہ یار بہت سارے لوگ ٹربل میں آئیں گے تو آپ خاموشی اختیار کر جائیں شاید آپ لوگ کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں سیکھ جائیں اور بڑی مہربانی بہت نوازش آئی پی ایل ایز ایکسپیکٹڈ پوسپون ہو گیا اور میں